اسلام علیکم ویورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امی حارون عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا قرآن سب کے لیے ہر ہاتھ میں ہر دل میں یہ الفاظ ہیں اسلامک سکالر محترمہ ڈاکٹر فرد حاشمی کے اور یہی ان کا مشن ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انہی کے حالات زندگی سے آگاہ کروں گی قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار محترمہ ڈاکٹر فرد حاشمی 22 دسمبر 1957 کو پنجاب کے شہر سرگودہ میں پیدا ہوئیں ان کے والد عبد الرحمن حاشمی جماعت اسلامی کے ایک مقامی رہنوا تھے ان کا شجرہ نصب 23 پوشت میں جا کر جلیل القدر صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم سرگودہ ہی سے حاصل کی اور پھر سرگودہ ہی کے گورنمنٹ ڈگری کالی سے گریجویشن کیا جس کے بعد ڈاکٹر فرد حاشمی نے پنجاب یونیورسٹی سے ریبک میں ماسٹر کی سند حاصل کی درانے تعلیم انہوں نے متدد ایوارز اور سکولرشپس حاصل کیے انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی ایک اسلامی سکولر محمد ادریز زبیر سے ان کی شادی ہوئی ڈاکٹر فرد حاشمی کے چار بچے ہیں جن میں تین بیٹیاں تیمیہ زبیر، اسما زبیر، مریم زبیر اور بیٹا حشام زبیر ہے ڈاکٹر فرد حاشمی نے سرگودہ ڈگری کالیج میں لیکچرر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے فیکیلٹی ممبر کی حیثیت سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کو جائن کیا اور اسی یونیورسٹی سے انہیں گلاسکو یونیورسٹی سکارٹلینڈ سے علوم حدیث میں پی اچ ڈی کرنے کے لیے سکولرشپ ملی سکارٹلینڈ قیام کے دوران انہوں نے اپنے شوہر کے حمرہ ترکی، اردن، شام، مصر اور سعودی عرب کا بھی سفر کیا گلاسکو یونیورسٹی سکارٹلینڈ سے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے واپس پاکستان آ کر اسلامک یونیورسٹی میں تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا الہدا کا قیام دورانے تدریس انہیں احساس ہوا کہ خواتین میں دینی شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انیس سو چورانوے میں اسلام آباد میں الہدا انٹرنیشنل سینٹر کی بنیاد رکھی اس سینٹر نے بہت جلد ہی خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک نمائی مقام حاصل کیا اس فانڈیشن کے دروازے ہر اس خاتون کے لیے کھلے ہیں جو کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مد ہے ڈاکٹر فرد حاشمی خواتین کو بنیادی طور پر قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہے اور اس سلسلہ میں قرآن ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل سیڈیز اور کیسرز کو ایک نمائی حیثیت حاصل ہے الہدا کی تمام ٹیچرز اپنی تمام خدمات بلا معافظہ سرانجام دیتی ہیں مملکت سعودی عرب میں الہدا کی کلاسز کا اجراء سعودی عرب میں الہدا کی کلاسز کے اجراء سے پہلے یہاں کے علماء نے ڈاکٹر فرد حاشمی کی تفسیر کا نہائی تفصیل سے جائزہ لیا اور پھر اس تفسیر کو پڑھانے کی اجازت دی اور آج سعودی عرب کے مختلف شہروں میں الہدا کی کلاسز جاری ہے ڈاکٹر فرد حاشمی کے اپنے الفاظ میں ان کا مشن ہے قرآن سب کے لیے ہر ہاتھ میں ہر دل میں اس ویب سائٹ پر الہدا کے بارے میں مفصل معلومات موجود ہیں ڈبلیو پی ڈارٹ فرد حاشمی ڈارٹ کوم یا پھر الہدا انٹرنیشنل آج کی ویڈیو بس یہیں تک اجازت چاہوں گی اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ